میرے عزیزوں دوستو بزرگو بھائیو سورت شورا کے آیات نمبر اسیر حضرت عبرہیم علیہ السلام عزیزوں دوستو بزرگو بھائیو سورت شورا کے آیات نمبر اسیر حضرت عبرہیم علیہ السلام اس میں اللہ کی حکمت کا تقاضر ہوتا ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ نہ چاہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس اونٹ کو اس اونٹ سے خرش پڑ گئے تو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہاں سے پڑی تھی جب آپ میری بات کو سمجھیں تو حضور نے کیسا سوال کیا صحابی نے آج کی میرے اس اونٹ کو اس اونٹ سے خرش پڑ دے تو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہاں سے پڑی تھی عرض کی وہ تو قدرتی معاملہ ہے تو آپ نے اشارت فرمایا یہ بھی قدرتی معاملہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ کسی آدمی کو جراسیم لگ جاتے ہیں کسی آدمی کے ہاتھ پر کوئی چیز لگی ہو تو ہاتھ ملانے سے وہ اس کو لگ جاتی ہے لیکن مؤثر تب ہوتی ہے جب رب جاتا ہے یعنی اس میں اثر تب کرتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے آفاد و بریات آ جاتی ہے آتی رہتی ہے اللہ تعالی ہمیں معفوظ فرمائے اللہ تعالی ہمارے حال پر رہن فرمائے اور یہ بھی کئی امراض کئی تعالی کا مرض پھیل جایا کرتا تھا نبی باق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کئی چیزوں پر وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تدبیر احتیاط تدبیر کا لیہ حکم فرمایا سرکار نے فرمایا کہ احتیاط اختیار کرو احتیاط کرو لیکن سرکارِ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی اشار فرمایا کہ اسباب اختیار کا حکم فرمایا ہے اور اسباب پر بھروسہ کرنے سے بنا فرمایا کیونکہ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے وہ دوائی لیتا ہے اس دوائی کھانے سے اسی حدمند ہو جاتا ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس دوائی نے مجھے شفاہ دی ہے لیکن یہ غلط ہے دوائی ایک اسباب تھا لیکن شفاہ اللہ نے دی ہے اللہ کی ذات نے شفاہ دی ہے تو اسی طرح احتیاط ضروری ہے لیکن ہم نے یہ تو پہلے ہی بیان کر دیا چودوں سو سال پہلے سلکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھونے کے فوضائے بیان کیے کہ ہاتھ دھونے کے کتنے فیدے ہیں سلکار نے فرمایا جو بندہ فقیر ہے وہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھولے گا تو اللہ اسے غنی کر دے گا اللہ اسے غنی کر دے گا اللہ اس کی فقیری دور کر دے گا اسی طرح یہ ہاتھ دھونے کے فضائل تو پہلے چودوں سو سال پہلے بیان کر دیئے گئے اسی طرح ایک بندہ مسجد نبی میں نواز پٹنے کے لئے آئے تو ہم نے اپنے اونٹ کو ویسے ہی چھوڑ دیا کہنے لگے یہ اللہ کے سفرد کر دیا ہے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے تو جب سرکار نے یہ بات سنی تو سرکار نے فرمایا اس کونٹ کو کسی تنگیل کے ساتھ کسی کلے کے ساتھ کسی طرح کے ساتھ والا ہے اس کے لئے کہ حضور نہیں اللہ کے سفرد کر دیا ہے تو سرکار علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس کو کسی چیز کے ساتھ باند کرو باند کے پھر اللہ کے سفرد کرو اس لئے کہ احتیاط تدبیر ضروری ہے جب ہم احتیاط کریں گے تو پھر اس کا جو اگلا معاملہ ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں گے اگر احتیاط بھی نہ کریں تو پھر کہیں کہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اگر پھر